اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید قرآن کریم یہ کتابِ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتابِ ہدایت فرمایا ہے یعنی قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہے قرآن کریم کا جو اصل عنوان ہے وہ ہدایت ہے جس طرح کوئی شخص کسی خاص موضوع پر بیان کرتا ہے تو بیان کے دوران کئی مفید باتیں اور بھی کہہ دیتا ہے لیکن اصل عنوان ایک ہوتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں ذرا اصل عنوان پر بات کرتا ہوں درمیان میں ایک بات اور بھی آگئی تھی اسی طرح قرآن کریم کا جو اصل عنوان اور موضوع ہے وہ ہدایت ہے اسی ہدایت کو نوان کو مزید سمجھانے اور کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ بزشتہ خوام کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ عبرت حاصل اور ہدایت کے راستے پر چلیں انبیاء علیہ السلام کی محنت کے ذکر بھی فرماتے ہیں آئندہ آنے والے حالات سے کبھی خبر بھی کرتے ہیں اور اس طرح بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اصل عنوان قرآن کریم کا وہ ہدایت ہے قرآن کریم کا عنوان نہ تو طب ہے کہ ہم قرآن کریم سے نسخے تلاش کریں نہ ہی قرآن کریم کا عنوان سائنس ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو قرآن کریم کے روشری میں سمجھیں جب ہم یہ بات جن نشین کر لیں گے تو اس کے فوائد تو کئی ہیں بہت فوائد ہیں مثلا میں ایک فوائد آرز کرتا ہوں جب کوئی شخص قرآن کریم سے طب کو پیش کرے گا اور آئندہ آنے والا طبی اس کے خلاف اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کرے گا تو لوگ اس کو قرآن کا مخالف کہیں گے حالانکہ جو بات آپ نے کہی ہے کیا قرآن کریم نے کسی مرض کے لیے بطور خاج یہی نسخہ پیش کیا ہے یا آپ کا اپنا ذوق ہے اجتحاد ہے استنبات ہے کیا ہے اسی طرح جب ہم کسی سائنسی بات کو قرآن سے نکال کے پیش کریں گے آئندہ آنے والی تحقیق اس کے خلاف ہوگی تو لوگ کہیں گے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا اصل عنوان کیا ہے اصل عنوان ہے قرآن کریم کا ہدایت امت اور انسانیت زلالت سے ہدایت کی طرف آئے گمراہی سے راہ راست کی طرف آئے جہنم کی بجائے جنت کی طرف آئے دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کریں حیات سے زیادہ موت کی فکر کریں یہ ہے قرآن کریم کا اصل عنوان اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے آخرت کی زندگی لمبی ہے دائمی ہے عبدی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اہمیت آخرت کی ہے اس لیے پورے قرآن کریم میں زور جو دیا جاتا ہے وہ آخرت پہ دیا جاتا ہے دنیاوی معاملات پہ زور نہیں دیا جاتا علماء کے پاس اگر دنیاوی معاملات کا علم نہ ہو تو یہ عالم کا نقص نہیں ہے یہ کسی عالم کا عیب نہیں ہے عیب یہ ہے کہ اس کے پاس آخرت پہ علم نہ ہو اس کے پاس دین کا علم نہ ہو اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو یہ عالم کا عیب ہو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائی ہمارے دوست ہیں ایک بات انہوں نے بات فرمائی اور میری ایک پرجن تھی جو دور ہوئی میرے دوست بھی ہیں حتیٰ کہ میرے یعنی مجھ سے ویعت بھی ہیں اور اب ذکر کی مجالے سے میرے مجاز بھی ہیں ایک ہوتی ہے اجازت ویعت کرنے ایک ہوتی ہے اجازت ذکر میں بعض لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہے تو آپ اس کا تعلق بھی قبول کریں اور بقیدہ ان کو بیعت کریں اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ بیعت تو کسی کو نہ کریں ہاں البتہ ذکر کی مجالس آپ مناخص کریں ذکر کرائے کریں ذکر کرنا سیکھ لیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں بس آپ خاتم میں اس پر بھی تاجب ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ ذکر سیکھیں اور سکھائیں میں نے کہا جب قرآن کریم کے بارے یہ آئے تو ہم کہہ دیں قرآن کریم سیکھ لیں پھر سکھائیں وگر یہی بات کی جائے کہ ذکر سیکھ لیں اور سکھائیں پھر سنہیں حرص کی بات کیا ہے پھر جس طرح خاری صاحب بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے جب علف پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں با پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں تا پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں مفردات کے مخارج یہ ہیں مرکبات کو آپ نے یوں ادا کرنا ہے اس کے بھی تو مخارج ہوں گے اس کے بھی تو حالت ہوگی کوئی اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ ہوگا اس میں حرص کی بات کیا ہے تو قرآن کریم اگر وہ سیکھے اور سکھائے تو لوگ شریعت سمجھتے ہیں اور اگر ذکر کرنا سیکھے اور سکھائے تو اس کو عجیب سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ چھوٹی ہمارے رواج میں نہیں ہے ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے خیر یہ درمیان میں بات آگئی تو میں سمجھا رہا ہوں ایک بہتا ہے مجازے بیعت ایک بہتا ہے مجازے ذکر مجازے بیعت کا معنی آتا ہے کہ جس طرح آپ کو میں نے بیعت کیا ہے اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہے تو آپ اس کو کلماتیں بیعت پڑا کے مسترشد اور مرید بنا لیں اور حلقہ العادت بھی شامل کریں اور یہ کہتا ہے مجازے ذکر مجازے ذکر کا معنی کہ آپ بیعت تو نہ کروائیں ہاں البتہ کو آپ کی مجلس میں آئے تو ذکر کروائیں آپ لوگوں کو ذکر سکھائیں اور آپ مجالے سے ذکر منقض کریں اور مجالے سے ذکر منقض کریں حلقے قائم کریں آپ اس کا احتمام کریں تو یہ لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں تو مجاز دو قسم کا ہے وہ مجھ سے بیعت بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور وہ مجازے ذکر بھی ہیں تو میری کل جن تھی جو انہیں دور کی میری عادت ہے اگر مجھے کہیں سے فائدہ ہو تو میں بتاتا ہوں مجھے یہ فائدہ ہوا ہے یہ فائدہ ہوا ہے میں کہہ رہا ہے مجھے انگریزی نہیں آتی انگریش نہیں آتی تو مجھے کبھی الجن ہوتی مجھے نے کہا مولانا جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور آپ عقیدے کو سمجھاتے ہیں اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے آپ کو اردو آتی ہے کہ آپ کے دنیاوی تعلیم اچھی ہے یہ آپ سے محبت کی بنیاد نہیں ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں سننے کے آپ سے جو محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ عقیدہ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو انگریزی آتی ہے نہ اس وجہ سے کہ آپ کو ارڈو اچھی ہے یہ وجہ ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ ایسا کام دنیا میں انگریزی نہ آنے کے وجہ سے آپ پر حقاب بتائیں میں نے کہا نہیں چونے کا پھر کیا ارجن ہے آپ آپ ایرپورٹ پہ جائیں آپ کو انگریزی میں فارم پر کرنا ہے اور آپ کو نہیں آتا زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو پینگ بھی آپ کو تار میں کھڑے ہو جائیں اور آپ آخر میں اور وہ ایرپورٹ والے خود آپ کا فارم پر کر کے آپ کو آگے بھیج دیں گے ایسا نہیں ہوگا اس وقت سے باپس کر دیں کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی کہ آپ کو فارم پور کرنا نہیں آتا ایسا نہیں ہوگا لیکن میری کل جن دور ہوگی میں اس لئے کہہ رہا ہوں علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے دین کو سمجھنا اور سمجھانا اگر یہ قرآن کریم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو ٹھیک ہے ذمہ داری پوری ہوگی دائیں بائیں کی بات نہیں آتی تو اس سے فرق نہیں پڑتا تو قرآن کریم پہ جو اصل موضوع اور قنوان ہے وہ ہے ہدایت زلالت سے ہدایت کی طرف لائیں گمراہی سے راہ راست کی طرف لائیں جہنم کے راستے سے جنت کی طرف لائیں شیطان سے رحمان کی طرف لائیں یہ قرآن کا بنیادی قنوان ہے اللہ تعالیٰ پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے قرآن کریم پڑھنے کی تفیق اطاف فرمائے قرآن کریم سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائی اللہ تعالیٰ پڑھانے اور سمجھانے کی بھی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی خبور فرمالے یہ جو دینی مراکز ہیں بنیادی طور پر قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کے مراکز ہیں بنیادی طور پر اب حدیث پاک یہ قرآن ہی کی تفسیر ہے اور فقہ یہ قرآن اور حدیث ہی کا نچوڑ ہے قرآن کریم اور حدیث مبارک سے نکلے ہوئے مسائل ہی کا نام فقہ ہے تو بنیاد تو قرآن کریم ہوا نا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر قرآن اتارا اور فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا لِتُوَيِّنَا لِلَّا سِمَانُ الظِّلَا تاکہ آپ ان کو سمجھائیں وہ جو آپ نے سمجھایا وہ حدیث پاک ہے اب قرآن کریم کی آیات اور حدیث مبارکہ ان سے مسائل کا استنبات مشتہد کرتا ہے وہ فقہ بن جاتی ہے اب دیکھو فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن کریم حدیث پاک اجماع امت اور قیاس شریح سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے یہ بات اچھی طرح ذہن لشک فرما لیں کہ قرآن کا اصل عنوان ہدایت ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دینی مرکز دینی ادارہ دینی جامعہ مرکز آر و سنت والجماعت میں رہتے ہیں یہاں اسادہ کرام بھی ہیں طلبہ بھی ہیں اور بات جو اسادہ طلبہ نہیں ہیں بلکہ کسی اور مدرسے کے کام میں لگ گئے ہیں پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہیں کھانا پکانے میں ہیں کھانے کھلانے میں ہیں دعائی دینے میں ہیں یہ مدرسے کی تعمیر کے اندر مشغول ہے میں سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے لیکن یہ کتاب ہدایت کن کے لیے ہے اللہ تعالی نے خود یہ بات فرمائی ہے للمتقین یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کو ہدایت کیسے ملے گی اللہ سے ڈرنے والے ہیں پھر وہ ڈرنے والے کون ہیں آگے قرآن کریم جو نے جو صاحب بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلی صفت اللہزین یکمنون بالغیب سب سے پہلی اللہزین یکمنون بالغیب متقین کی پہلی صفت یہ ہے یکمنون بالغیب ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں میں نے یہ ترجمہ کیوں کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں اخائد اور ایمان میں بنیادی تین چیزیں ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت و رسالت نمبر دین قیامت اب اللہ کو دیکھا تو نہیں ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے ایمان بالغیب یہ عقیدہ ہوا پیغمبر پاک ہم نے دیکھا تو نہیں مانتے ہیں ایمان بالغیب ہوا پیغمبر کو جن نے دیکھا ہے وہ نبی کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن نبی جن باتو یہ خبر دے رہے ہیں ان کو تو نہیں دیکھ رہے نا پیغمبر کے فرمانے پر بغیر دیکھیں مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ ہوا اور قیامت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں پھر بھی مانتے ہیں تو عقیدہ ہوا تو یکمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ ان کے اخائد ٹھیک ہونے چاہیے یہ پہلی بات قرآن کریم ہدایت ہے متقین کریم متقین کون ہیں نمبر ایک یکمنون بالغیب نمبر دو یقیمون السلا نماز کی پبندی کرتے ہیں یعنی عقائد کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز کا ہے اور نمازوں میں سب سے اہم نماز یہ پانچ فرائض ہیں فرائض کے بعد رواجبات ہیں پھر اس کے بعد سننے معقدہ ہیں پھر اس کے بعد سننے غیر معقدہ ہیں سب کے بعد اس کے بعد یکتون السلا زکاة زکاة کی پبندی کرتے ہیں ان کے ذمہ ہے زکاة فرض وہ دیتے ہیں ان کے ذمہ ہے اشرف وہ ادا کرتے ہیں ان کے ذمہ ہے صدقہ تو الفطر تو وہ دیتے ہیں ان کے ذمہ ہے جو جو اموال ہیں ضروری وہ یکتون السلا وہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ متقین اصاف بیان فرمائے آگے پھر نوافر کی بات بھی کی ہے اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں صرف فرض نہیں کرتے ہیں اور درمیان میں یہ بات سمجھ لیں کہ بریادی بات ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے نماز کی پبندی کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ صدقات کا بھی احتمام کرتے ہیں اور یہ بات سمجھیں کہ یہ لوگ پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتے ہیں جو آپ سے پہلے وحی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بات والی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ کے بعد وحی کا کوئی تصور ہی نہیں اس لئے اللہ پاک نے بات کی بات ہی نہیں کی بلکہ آپ تک وحی کی بات فرمائ ہیں یہاں پر ختم نبوت کو بیان فرمائے اب دیکھیں یہاں شروع کی ہے اور آگے یہ ختم نبوت کی بات کی ہے تو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تحید عقیدہ نبوت عقیدہ قیامت اور یہ نماز اور زکاة ان سب چیزوں کے بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی بات فرماتے ہیں اور آخر اب سے پھر بات کیا فرمائی وَبِاللَّا آخِرَتِهُمْ يُقْرِ پھر آخرت کی بات کی یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ کتاب کتابِ ہدایت ہے کیوں؟ مقصود آخرت مقصود اب قائد چھیک ہونے چاہیے کیوں؟ آخرت دیکھو نماز کی پابندی کو رکھیں آخرت زکاة ادا کو رکھیں آخرت صدقات کا خیال کو رکھیں آخرت اور ختم نورت پر اعتماد کرو کیوں آخرت مَبِاللَّا آخرِدِهُمْ يُقْرِو بار باری بات سمجھائی ہے اصل چیز موت آخرت موت آخرت موت آخرت یہ سب سے اہم چیز ہے اس کا تم نے احتمام کرنا ہے یہ سمجھایا تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں قرآن کریم یہ کتابِ ہدایت یہ ذہن میں رکھیں کتابِ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے متقین کون ہیں؟ ان کے احصاف بیان فرمائے ہیں اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہیں؟ آخر میں فرمائے آخر میں فرمائے یہی لوگ جو ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یہ آخر میں بات فرما دی تو شروع بھی کہا سے کیا؟ بات ختم بھی کہا میں فرمائی اور جب یہ تخوہ اور ہدایت مل گئی تو آگے بات کھول دی ہے یہی کامیابی ہے یہی کامیابی ہے یہی کامیابی ہے ان انسان کو ہدایت مل جائے تو انسان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں اب یہ باتیں بڑی ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمات فرمائیں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اہم ترین بات جو میں اس ونجلس میں کرنی ہے جس کے لئے آپ سب کو جمع کیا ہے وہ یہ کہ ہم طلبہ ہیں ہم دین کو پڑھ رہے ہیں ہم نے دین کو پڑھانا ہے ہم دین سمجھ رہے ہیں ہم نے امت کو دین سمجھانا ہے یہاں صرف اپنے آقائد کو ٹھیک نہیں کرنا یہاں صرف اپنے عمال کو ٹھیک نہیں کرنا یہاں صرف اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرنا مکمل طور پہ اپنے آپ کو جساں تک ممکن ہو درست کرنا ہے ہر اعتبار سے خود کو ٹھیک کرنا ہے آدات کو ٹھیک کرنا ہے اعتبار کو ٹھیک کرنا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ صرف ٹھیک نہیں کرنا اس کو مستقل زندگی کا حصہ بنانا ہے بس اپنی عادت ڈالنی ہے اپنا مزاج بنانا ہے خود کو اس کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے میں اس لیے بارہا گزارش کرتا ہوں مرکز میں ہونے والے آمال کی پبندی کریں مرکز میں ہونے والے آمال کا احتمام کریں اور ان کو اپنی عادت بنا لیں اور زندگی کا جزوے لا ینفق بنا لیں مرکز میں ہے تب مرکز سے باہر ہے تب گھر میں ہے تب گھر سے باہر ہے تب جہاں بھی ہے آمال کی پبندی کرنی ہے اپنا ایک مزاج بنانے اور الحمدللہ مرکز میں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ ہے اقائد اعمال اخلاف بنیادی طور پر اقائد سیکھیں مرکز میں رہ کر تو طالب علم جب مجھے محسد کرتا ہے میں پوچھتا ہوں بھی تم کہاں رہتے ہو کہاں جی میں تو مرکز میں میں نے کہاں میں نے کسی کی پوچھا ہے کہ مرکز میں رہ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو امت نے آپ سے پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو مرکز میں سادہ موجود ہے لیبریری موجود ہے سب کچھ موجود ہے وہاں بیٹھ کے سیکھو اقائد پر محنت کرنا سیکھو بیان کرنا سیکھو اقائد پر لکھنا سیکھو سب نے کرنا ہے یہ جو ہمارے ہیں دین میں بنیادی ایسی اقائد کیا جو مرکز میں کام کرنے ہیں ہمیں اپنا کام سمجھنا چاہیے میں یہ بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اقائد کے ماندے ہیں کوئی شخص میدان سیاست میں ہو کوئی شخص میدان تبلیغ میں ہو کوئی شخص میدان جہاد میں ہو کوئی شخص میدان تعلیم میں ہو کوئی شخص میدان تسکیہ میں ہو یعنی خانقاؤں میں ہو کوئی شخص میدان تجارت میں ہو کسی بھی شعبے کے اندر ہو اقائد سب کی بنیادی ضرورت ہے ہے اقائد قدر مشترک ہیں اہل حق کے تمام افراد اہل حق کے تمام ادارے اہل حق کی تمام جماعتیں اور تنظیمیں اور تحریکیں ان میں قدر مشترک اقائد ہیں جن میں کوئی بہمی اختلاف نہیں ہے حتیٰ کہ احناف مالکیہ شواف حنابلہ ان کے درمیان کی اختلاف اقائد میں نہیں ہے تو اقائد تمام اہل حق کی جماعتوں اداروں افراد میں قدر مشترک ہیں اب اس اندارہ کے لئے اقائد کتنے ہم میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں اہل حق کی کسی جماعت کا کوئی فرد ہو اہل حق کے کسی شعبے کا کوئی فرد ہو اہل حق میں کسی ادارے کا کوئی فرد ہو وہ ہمارا ہے کیوں اس کا عقیدہ ہمارا ہے جماعتیں تو طریقہ اقار کے لئے ہوتی ہے یہ طریقہ کوئی مختلف ہے جماعت بنا لیں تو نظم الگ ہے تو جماعت بنا لیں لیکن یہ قائد میں مارا چکے اتفاق ہے تو ہم ہر کسی بھی قدر کرتے ہیں میں اس لئے یہ بات بارہا سمجھاتا ہوں یہاں کے طلبہ اور اساتذہ کو وہ یہ کہ جو علماء حق میدان سیاست میں ہیں ہم میدان سیاست میں مداخلت نہیں کرتے ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں اس کی ہیچ پیچ کو بہتر سمجھتے ہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہمیں چاہیے کس پر اعتماد کریں جمیل تماما اسلام میں ہے مولانا رمان صاحب دامت برکاتوں میں ہے ہم اعتماد کریں میدان تبلیغ میں مولانا نظرورمان صاحب دامت برکاتوں میں ہے مولانا خرشید صاحب ہے رائیوڑن ولہ حضرات اہمارے میں پاکستان کی بات کروں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں جدان تعلیم ہے وفاق مدارس العربیہ پاکستان ہے جارٹ ربودر راکسکندر صاحب دامت برکاتوں میں ہے شیخ العدیس مولانا قاری محمد علی جرندری صاحب دامت برکاتوں میں ہم ان کو اعتماد کرتے ہیں تو ہم ان معاملات ان پر اعتماد کرتے ہیں ہاں البتہ جو فتنوں کا فن ہے یا فتنوں کا علم ہے یا عقائد باطلہ کا رد ہے یا اپنے عقائد کی تقریم ہے وہ ہمارا فن ہے اس پر وہ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے تو خائدہ زیادہ ہوگا نیسرے سے محنت فرمائیں گے تو خائدہ کم ہوگا خائدہ پھر بھی ہوگا لیکن کم ہوگا جس طرح سیاست میں علماء نے چوبیس گندے اس میدان میں لگائے ہیں تبلیغ میں علماء چوبیس گندے اس میں لگائے ہیں تعلیم والے چوبیس گندے اس میں لگائے ہیں تو خائد کے معاملے میں چوبیس گندے صبح و شام دن و رات ہم نے کھپائے ہیں تو ہر فن والے جو کام کرتے ہیں دوسرے کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے اس سے معاملات بہت صحیح رخ پہ چلتے ہیں مرکز میں چونکہ بنیادی کام یہی ہے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قائد سریعہ یہ ہمارے قدر مشترق ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات جتنے مخالف آہلِ باطل ہیں یہ بات ذہن نشین فرمالیں وہ ہم میں سے ایک کے مخالف نہیں ہے ہم میں سے سب کے مخالف ہم کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ فلا آہلِ باطل ہے مرسد اور پیار کرتا ہے نہیں آپ سے نہیں کرتا اس کا کوئی جار ہوگا کوئی شکار ہوگا کوئی اس کی پر آہلِ باطل ہم سب کے دشمن ہیں اور قرآنِ کریم نے کیا فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا دُون شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو اس کو دشمن سمجھو دشمن کو کبھی دوست نہیں سمجھو تمہاری جو عقائد کی محنت ہے یہ بنیادی محنت ہے اس لئے مرکز میں رہنے والے ہر طالب علم اور استاذ کو عقائد کے معاملے پر بطور خاص عبور ہونا چاہیے بطور خاص تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآنِ کریم نمبر ایک کتابِ ہدایت ہے نمبر دو متقین کے لیے ہے نمبر دین متقین تو صاف کیا ہیں نمبر چار سب کی دنیا لوجہ اللہ خالص آخرت ہے نمبر پانچ ان میں اہم ترین چیز وہ عقائد ہے نمبر چھے ہم جتنے اہلِ حق ہیں وہ کسی میدان کے اندر بھی ہوں ہمارے دمیان قدرِ مجھ طرح عقائد ہے ہمارا جو مخالف اہلِ باطل وہ ایک کا نہیں ہم سب کا دشور وہ کبھی اپنا چال پھینکنے کے لیے شکار کرنے کے لیے کسی ایک سے محبت کے اظہار کر لیں اس کی مرضی واقع ذہن میں بٹھا لیں وہ ہمارا نہیں ایک بات تو یہ جو چند ایک باتیں میں نے سمجھائی ہیں یہ ایک بات ایک طرف رکھیں آج کی مجلس میں سے ہٹ کر میں لے اور بات سمجھانی ہے درست کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائے کام کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے اس کا نمبر ایک فہم اچھا ہو اس کی سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہو تاکہ بات وہ سمجھے فہم یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت نمبر دو اس بندے کی اخص کی صلاحیت اچھی ہو لینے کی وصول کرنے کی نتیجہ تن اخص اور فہم ایک جاتے ہیں اور اس بندے کے حفظ کی صلاحیت اچھی ہو حافظہ بہت مضبوط ہو مضبوط حافظہ ہو مضبوط حافظہ ہو اس بندے کا سب سے پہلے فہم اخص کی صلاحیت اچھی ہو نمبر دو حافظہ اچھا ہو نمبر تین پھر سمجھانے کی صلاحیت اچھی یہ بہت دوری ہے میں اس کو سمجھانے کے لئے طلبہ سے اکثر کہتا ہوں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا دل عطا فرمائے اور بات کو محفوظ رکھنے کے لئے بہترین اللہ دماغ عطا فرمائے اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالی سب زبان عطا فرمائے یہ تین جزیں بہت بنیادی ہیں بات توجہ سمجھنا مجھے یاد ہے میں درجہ اولا میں تھا تمہارے استاذ حضرت محمد اسلام شیخ پوری شہید رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بنگلہ دیشی تاریبیلن تھے اور ایک میں تھا ہم دونوں میں موازنہ کرتے فرماتے کہ یہ جو بنگلہ دیشی تاریبیلن میں درشید اس کا نام تھا حافظہ اس کا بہت اچھا ہے اور جو اخص اور فاہم ہے یہ الیاس کا بہت اچھا ہے تو فرمایا جس طرح بات کو لیتا ہے کیا بات عرب دشید کا حافظہ بہت تیز ہے اور اس میں کوئی شاکر نہیں کہ اس کا حافظہ بہت اچھا وہ ایک مہینہ بعد آیا پچھنی باتیں بھی یاد کی نہ ہمیر کو فارسی میں یاد کیا بہت ہی اس کا مضبوط حافظہ تھا اب وہ دنیا کے سکونے میں کہاں ہے کیوں ہے اسی ایک عجیب سی دانستان ہے اللہ تعالی ہم سب کوئی افاظت فرمائے اللہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرمائے کہاں پر ہے میرا تم سے رابطہ بھی نہیں کہاں پر ہوں گے کسی اچھے کام میں لگے ہوں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو جس طرح ضروری ہے کہ فہم اور اخذ کی صلاحیت ہو نمبر دو حفظ کی صلاحیت ہو نمبر تین اظہار کی طاقت ہو افہام کی نعمت ملے یہ بہت بنیادی چیزیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دو چیزوں کا خیال کرے نمبر ایک اپنی جسمانی صحت کا نمبر دو اپنی روحانی صحت آدمی کی جسمانی صحت تباہ ہوتی ہے نمبر ایک غزا سے تباہ ہوتی ہے ناکس غزا سے انسان کے جسم تباہ ہوتا ہے اور کامل اور خالص غزا سے انسان کے جسم بہت اچھا رہتا ہے نمبر دو جب آدمی غزا کا احتمام کر لے اور جسم کو چوک و چبند رکھنے کے لیے کیا آدمی احتمام کرے ورزش کا چلنے پھرنے کا تو پھر آدمی کی صحت جسمانی بہت اچھی رہتی ہے یعنی غزا کا خیال کریں اور آدمی ورزش کا احتمام کریں جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دو چیزوں کا خیال کریں نمبر ایک خوراک نمبر دو وار یہ خوراک جمع وار اگر چھیک ہوں تو عموماً آدمی کی صحت بہت اچھی رہتی عموماً روحانی صحت کے اچھا ہونے کے لیے پنیادی طور پر ضروری ہے نمبر ایک انسان عمال سالحہ کا احتمام کرے گناہوں سے بچے نمبر دو فرائض کے علاوہ اسکار اور نوافل کا احتمام کریں اسے آدمی روحانی صحت ہوتی ہے اور وہاں انسان ناقص خوراک اختیار کرے اور ورزہ چھوڑ دیں جسمانی صحت تباہ ہوتی ہے اور یہاں آدمی نیک عمال چھوڑ کے گناہ کرے اور ذکرولہ چھوڑ کے لفیات کے نلگ جائے تو روحانی صحت تباہ ہوتی ہے ہر آدمی کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو روحانی صحت بھی اچھی ہو لیکن علماء اور طلباء کیلئے بطور خاص ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی خیال فرمائے اپنی روح کا بھی خیال کرتا ہم مرکدہ علیہ السلمت والجماعت میں اور خان کا حنفیہ میں ہم برپور اس کا احتمام کرتے ہیں طلبہ صبح اٹھیں تو تحجد پڑیں اساتذہ صبح اٹھیں تو تحجد پڑیں پہلا سبق فجر کی نماز سے پہلے پڑیں درجہ حفظ کے طلبہ درجہ کتب کے طلبہ درجہ تخصص کے طلبہ اور پھر فجر کی نماز سورہ آسین پڑیں پھر اس کے بعد ذکر کریں اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں اس کا احتمام کریں اور چھٹی کے وقت میں مرکز سے باہر سڑک کی جانب نہ جائیں وہاں کچھ نہ کچھ گناہوں کا محور ہے اس کی بجائے میدان میں جائیں گرون میں اس کی بجائے باغات کی طرف جائیں اللہ تعالیٰ نے باغات بہترین اطلاف فرمائے اس کی طرف جائیں اور سیرت کا خیال کریں اس کا بہت خیال کریں انکام پہ احتمام کرتے ہیں پورا ساتھ اور طلبہ کو بار بار سمجھاتے ہیں بیابابین کا بھی احتمام کریں مغرق با سورت الواقعہ کا بھی احتمام کریں شاک با سورت الملک کا بھی احتمام کریں جمعہ کے دن سورے کاف کا بھی احتمام کریں جمعہ کے دن اصل کے بعد اسی مقبع درود پاک پڑھنے کا بھی احتمام کریں کوشش کریں صلات و تسبیح بھی پڑھیں یعنی فرائض کے علاوہ نوافل ذکراللہ کا احتمام کریں اور ساتھ ہم طلبہ سے کہتے ہیں بھی آپ بھی جو وقت بجے ورزش کریں اچھی کھیل کھیلیں جیسے صحت کا فیدہ ہو جس ہم اچھا ہوں یہ تو ہمارے ایک سال بھر کا معمول ہے اس کے علاوہ سال کے دوران ہمارے ہاں احتمام ہوتا ہے تین دن خانقہ اجتماع اس تین دن کے خانقہ اجتماع کا احتمام کیوں کرتے ہیں جائے کہ اس میں خلفاء بھی ہیں پاکستان بھر سے ملدین بھی ہیں اور تین دن باقی سارے کام چھوڑتا خالص دینی عامال میں لگ رہے ہیں ذکراللہ کا احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں اور جب اکٹھے ہوں گے جہاں مجھ جیسے کوئی نلائق ہوں گے تو بہت سارے لوگ لائق بھی آئے گے کہاں مجھ جیسے کوئی فساق ہوں گے تو بہت سارے صلحہ بھی آئے گے اکٹھے بیٹھنے سے انشاءاللہ صلحہ کا غن جڑے گا ذکر کرنے والوں کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہوگا اس کا فرق بہت پڑے گا اس کا احتمام کریں تو ہم سال میں کوشش کرتے ہیں کہ تین دن کے خان کے احتمام رکھیں عام طور پر فروری میں ہم رکھتے ہیں محول بس کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے کبھی حالات کی وجہ سے نظر تین کی مجھے دن کے بھی ہو جاتا ہے لیکن احتمام کرتے ہیں کہ تین دن کا ہمارا سلانہ خان کا اجتماع ہو یہ روحانیت کے لئے اسکار کے لئے نواخر کے احتمام کے لئے اسی طرح ہم نے آپ طلبہ کے لمحے شروع کیا ہے کہ ہم سال میں ایک بار تین دن کا ٹوڑنا مٹھیں تین دن صرف کھیل کے لئے رکھیں یعنی جس طرح پورا سال برزش کا خیال کرنا ہے واد کا خیال کرنا ہے چلنے پھرنے کا خیال کرنا ہے چھٹی وقت کھیلنے کا خیال کرنا ہے تو سال میں تین دن ایسا رکھ لیں کہ جہاں صرف کھیلنا صرف کھیلنا کے معنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنے نماز تو پڑھنی ہے وہ تو زندگی کا عیسہ وہ تو چھوڑے جولیائش ہی نہیں ہے اور صرف کھیلنے کے معنی یہ بھی نہیں بکھانا بھی نہیں کھانا صرف کھیلتے رہنا ہے مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھنی ہے عمال بھی کرنے ہیں اور کھانا بھی کھانا ہے ہاں اضافی کام دو کرنے ہیں نمبر ایک کھیلنا اور ورزش کرنا اور ایک دوسرے سے سبخت لینا آگے بڑھنا اور پھر ان دنوں میں فریش کھانے میں کچھ مزید اضافہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کھیلنے کے دن ہیں یہ پڑھنے کے دن میں میں اکثر ساتھ لیسے کہتا ہوں بہت خوشی کے موقع پر خوشی ایسی ہے جو انسان ان کے چہرے سے نظر آئے خوشی ایسی ہے کہ آدمی کو دیکھنے سے نظر آئے اور غمی ایسی ہے کہ چہرے سے غمی محسوس ہو تو جب یہ تورنا میں کھیلنے کے دن ہیں تو ساتھ چاہیے بھی ہونی چاہیے سموسی بھی ہونے چاہیے اور اگر کفی کو ساتھ کھڑا جرے بھی ہونی چاہیے کھال بھی ہونے چاہیے کیونکہ پتہ چاہیے بھی یہ کھیل کود ہو رہی ہے ہم اس کا پورا احتمام کرتے ہیں اور جو اس میں آگے بڑھیں جس طرح طلبہ امتحان دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کو انعامی کتب دیتے ہیں یہاں جو آگے بڑھے تو اس کو پڑھنے والے کوئی چاہیے دیں وہاں اول دوم سم ہوتے ہیں یہاں فرس سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں تو لفظ بدلنے بات تو وہی ہے نا تو جس طرح وہاں کتب دیتے ہیں یہاں چاہیے دیں وہاں بھی احتمام کرتے ہیں یہاں بھی احتمام کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ طلبہ کے لیے اور مریدین کے لیے تین دن کا خانکہ اجتماع کریں رہانیت کی ترقی کے لیے اسی طرح ان کا تین دن کا تورنامنٹ بھی ہو جسمانیت کی ترقی کے لیے جسمانیت کی ترقی کا معنی نہیں کہ پیٹ آگے بڑھے اس کا معنی جو بڑھا پیٹر سو پرزر پیشے کر رہے ہیں یہاں جسمانی ترقی کا مفہم ہو رہا ہے یہ احسان ہو کہ آپ تین دن کے بعد دیکھو کہ اس کا پاؤوزن بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں کہ تین دن کے بعد کہ اس کا چھٹانگ وزن کم ہو رہا ہے تو یہاں جسمانیت کی ترقی کا مفہم ہو رہا ہے اس کو طرح سے رزین میں رکھ لیں احسان ہو کہ اللہ آپ جانا محتم صاحب کو یا مفتی صاحب کو یا کسی اور کے پکڑ پر بیٹھے ہوں جو استاجین تو خرمائے کہ تین دن جسمانیت کی ترقی پر لیے کہ ترقی بڑھا ہوتا کہ جسم بڑے ہمارا ہے یہ کلے سے کیا ہوتا یہ کلے سے کیا ہوتا کچھ دن پہلے یہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کی زگام گئے تو ہمارے صاحب بہت دوست تھے اور اس میں کچھ کو اٹھا دیکھتے کچھ اور بھی تھے ماشاءاللہ ہمارا ایک سفر تھا وہاں بہت اچھا موقع تھا ہمارے کے کھلنے کا ہوا پیرا گلائڈنگ کے لیے جاتے ہیں بہت تقریبا کئی سو فٹ تب اوپر جاتے ہیں دو ہزار فٹ سے بھی اوپر جاتے ہیں پیرا گلائڈنگ کو جو اڑتے ہیں ہوا میں میں تو نہیں اڑتا میں تو بھی تک نہیں اڑا اللہ پاکہ نے میں ویسی اڑا ایسی اطاف ہرمائی کہ پیرا گلائڈنگ کے جو اڑتے ہیں تو ہم مزید پریشانی کرنا چاہتے دیکھنے والوں کہ اتنے کھاوٹیے ایسے نہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیسی کو سنبھالنے کے اطاف ہرمائے خیر میں دوستوں کے لیے نکلتے رہتا ہوں اور کباب اور سارے سمان بھی لے تو گئے تھے اپنے کالین و کارپل لے کر گئے تھے تھوڑے در کھڑے بیٹھیں آپ میں نے کہا میں نہیں کہا پھر دوسرا آگے یہاں بیٹھیں میں نے کہا میں نہیں جائے پھر تیسرا آگے گاڑی سیٹ کو یہاں بیٹھیں میں نے کہا میں نہیں جائے تو وہ تاجب ہوتا ہے ہم تھگیں تھکتا نہیں میں نے کہا تو دیکھو یہ مارے مسئلہ چلتا ہے کہ کس شخص کو داڑی سفیاد ہو اور کالی کرنے کا حق حصل ہے کس کو مسئلہ اس میں کیا یہ بات اب یہ جو انوان نہیں کہ میں سمجھاؤں لیکن میں سمجھائے کرتا کہ کس کو حق حصل ہے یہ تو فقہ نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں ہو مجاہد ہو اور جنگ ایسی کہ دو بھدو یہ نہیں کہ چھپے بھٹن دبانا تو اس کے لیے داڑی سفیاد ہے یا کالی کیا فرض بڑھتا ہے دو بھدو میدان جنگ میں ہو تو اس کے اپنی داڑی کو سیاہ کرنا تاکہ بتا چلے کہ جوان ہے اسی طرح ایک شخص ہے اس کی عمر تھوڑی ہے اور بال سفیاد ہوگی بیماری کی ورائی سے عیب ہے اب وہ اپنی داڑی کو کالا کر لے تاکہ عیب جوانی میں گوڑا ہوں یہ ایسی طرح کوئی شخص ہے اس کی شادی ہے اور اس کے بال سفیاد ہے عمر زیادہ ہے اور اس کی نکار میں ہے یہ وہ در عمر میں چھوٹی ہے تو لو بال سٹ کرے باقی بھی جوان نگر آئے ان تین کے لیے گجائش دی ہے داڑی کالا کرنے تو میں نے ان سے کہایا کہ میں نے داڑی کالا کی جائے تو اس کے پتہ چلے جوان ہے صرف داڑی کالی کے میں صرف بندہ جوان نہیں ہوتا تمہاری داڑی کالی کی نہیں ہی ہی کالی وہ تم آدھے گھنے دارے کھڑے نہیں ہو سکتا اور مجھے تین گھنٹے ہو گئے میں کھڑا ہوں پر الحمدللہ میں تکہ بھی نہیں میں وہاں کیابن سے نکلاؤں گراؤنٹ تک پیدل آیا میں نے یہاں گراؤنٹ سے واپس کیابن میں پیدل جانا تم آئے بھی گاڑی پار ہو جانا بھی تم نے گاڑی پار ہے اور تمہیں شک میرے پر گستا جو کالی داڑی کیا ضرورت تھی میں نے کہا بھی دیکھو ہر چیز کی بنیاد سمجھا کرو بنیاد سمجھا کرو اگر فقہاں نے ایسے شخص کو داڑی سفید کرنے کی اجازت بھی ہے کہ جس کی بیوی اسے عمر میں چھوٹی ہو اور اس کے بال سفید ہو اس کا مانا یہ نہیں کہ صرف داڑی کالی ہو پتہ بھی چلے جوان ہے میرا خیال اپنی بات سمجھیں گے میں کیا سمجھا ہوں آپ کو صرف داڑی سے تو جوانی نہیں ہوتی کچھ اور چیزیں بھی بہت سارے دیکھنے پڑتی ہیں اب یہ لوگ کیا ہوتا ہے مو اندر گزا ہوتا ہے چہرہ لکھا ہوتا ہے چھوٹیاں پڑی ہوتی اوپر سے کارالنگ چڑھا جا جاتے وہ بھئی یہ حرام ہے اس کی فقہانی جائزت بھی نہیں تبقیدہ مقصد صرف اس سے تھا جو جسمانی صحت کا مطلب کیا ہے اب آپ سمجھ جائے نہیں میں نے پوری تفرید اس لئے کی ہے برنہ سمجھ ہی نہ پائے جسمانی صحت کا مانا جاتا ہے روحانی صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ نہیں بھی روحانی صحت کے لئے مہینے میں ایک کیلہ ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے جب آپ سلام ہے تو اس میں بارہ بارہ کیلے ایک کو دو پوری تو پوری تو